بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیسٹری اسمانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش رامدید کہتا ہوں دوستو اسلامیاتیم سیکیوز کے سلسلے میں پارٹ ایک سو انتیس ابلوڈ کر لیتے ہیں اور اپنی ٹاپک شروع کیا تھا حج کا آرکانی اسلام میں حج کا ٹاپک اپنی شروع کیا تھا اسے پہلے جتنی بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے بیسکرپشن میں ہیں آپ ان کو ویزٹ کر کے واج کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کسٹن نمبر 11 سے دوستو کسٹن نمبر 11 دیکھیں خانہ کعبہ کے گلد پائے جانے والے دائروں میں سب سے پہلا اور اندر والا دائرہ کیا کہلاتا ہے ٹوٹل چار دائرے ہیں دوستو پہلے دائرے کو مسجد حرام کہلاتا ہے دوسرا دائرہ مکہ مکرمہ تیسرا دائرہ حرم یا اتیق دونوں نام کہتے ہیں اور چوتھا دائرہ جو ہے وہ مواقع کہلاتا ہے تو یہاں پر اندرونی دائرہ اور سب سے پہلا دائرہ مسجد حرام کہلاتے ہیں مسجد حرام آپشن سیکرٹ آپشن ہے اور کچھ نمبر 12 دیکھیں کچھ نمبر 12 درجزیل میں سے کعبہ کے گھر پائے جانے والے دائروں میں سے کون سا دوسرا دائرہ ہے مکہ مکرمہ آپشن دی اور اس طرح نمبر 13 دیکھیں 13 نمبر خانکابہ کے گھر پائے جانے والے دائروں میں سے وہ کون سا دائرہ ہے جہاں پر کوئی کابر داخل نہیں ہو سکتا اور جہاں پر ہر جاندار چیز کو جانے کی ہر جاندار چیز کو جان کا تحب یعنی وہاں شکار کرنا منع ہے تو یہ دوسرا دائرہ ہے جس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں آپشن بی کریکٹ آپشن ہے اور اس طرح کچھ نمبر 14 دیکھیں چودہ نمبر کچھ نمبر دوستو خانکابہ کے گھر پائے جانے والا تیسرا دائرہ حتیق یہ یاد رکھیں یا حرم کہلاتا ہے حتیق کے ساتھ اس کے ساتھ حرم نے لکھیں اور پیپٹین نمبر پیپٹین دیکھیں پیپٹین نمبر پیپٹین میں یہاں سے غلطی ہو گئی یہ ان سے کہ خانکابہ کے گھر پائے جانے والا تیسرا تو اوپر ہو گئی یہ چوتہ ہے یہ لبس چوتہ ہے تو چوتہ دائرہ جو ہے مواقعیت کہلاتے ہیں جو مقات کا جواں ہے اور مقات وہ علاقے ہیں مقات ٹوٹل پانچ مقات ہیں جہاں سے غیر احرام کے آپ حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکتے وہاں پر احرام باننا لازمی ہے سولو نمبر سکسٹین دیکھیں سولو نمبر سب سے پہلے حرم نامی دائرے کو کس نے بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام آپشن بی کلیکٹ آپشن ہے اور اس طرح سیونٹین دیکھیں سیونٹین نمبر کسٹین خانہ کعبہ کی چوتے دائرے کا نام دیکھیں وہی آگیا ہے چوتے دائرے کے یہ امواقعیت لکھا لیکن یہ مواقعیت ہے علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے آپشن اے کر رکھتے ہیں اور کسٹین نمبر ایٹین بھی بالکل یہی کسٹین ہے کہ خانہ کعبہ کے گر چوتہ دائرہ کہلاتا ہے مواقعیت کہلاتا ہے آپشن اے ہے کسٹین نمبر نائنٹین دیکھیں انیس نمبر کسٹین مواقعیت وہ جگہ ہے جس کی دوسری طرف سے کوئی بھی حج کے لئے مکہ کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا جہاں سے کوئی شخص بھی احرام باندے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا آپشن سی دونوں کر رکھتے ہیں اور کسٹین نمبر بیس دیکھیں کسٹین نمبر ٹونٹین اس دروازے کا نام بتائے جس کے ذریعے آجیوں کا کعبہ میں داخل ہونا مستحسن تصور کیا جاتا ہے تو باب السلام اس کو کہتے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کے گھر کی طرف تھا نبی علیہ السلام جب مجزد احرام میں داخل ہوتے تھے خانہ کعبہ میں تو اس دروازے سے جاتے تھے لیکن اویسا ہے کہ جب یہ دروازے کسی کو نہیں بتا ہوتا اکثر کیونکہ اس دروازے کے سامنے جو بورڈ لگا ہے اس کے جو نام کی نشاندشی کرتا ہے تو اس پر کاغذ لپیٹا ہو گیا ہے اس لئے کہ کہیں یہاں پر زیادہ بندے جمع نہ ہو جائے لیکن جن جو پرانے احراج ہیں جن کو پہلے سے بتا ہے تو ان کو اس دروازے کا بتا ہے یہاں سے گزر کر جاتے ہیں کسی نمبر ایک کس کو دیکھیں ٹونٹی ون نمبر کسی نمبر کسی نمبر کسی نمبر کسی نمبر دیکھیں وہ جگہ کیا کہلاتی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں نقابل کی تعمیہ کے وقت کرلے ہوتے تھے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا وہ بتر جس پر ابراہیم علیہ السلام کڑے ہوتے تھے اور وہ بتر خود اوپن نیچے جاتا تھا اب اس پتر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی ہیں اور تواب کے بعد جب خجاج کرام یا عمرہ والے تواب کرتے ہیں تو دو رکعات واجب نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہتر ہے مقام ابراہیم کے ساتھ پڑھا جائے لیکن اگر جگہ کی کمیوں مقایسہ نہیں ہو کہ مقام ابراہیم کے ساتھ پڑھا جائے تو کہیں بھی پڑھے سکتے ہیں مسجد حرم میں کسٹن نمبر بائیس کو دیکھیں ٹونٹی ٹو نمبر کسٹن دیکھیں دوستو اس جگہ کا نام بتائیں جہاں پر نماز پڑھنے کی پزیلت ایسی ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا خانہ کعبہ کی دیکھیں توڑا سا میں آپ کو خانہ کعبہ کی تصویر دکھانوں دوستو یہ دیکھیں خانہ کعبہ کی تصویر ہے اور اس میں یہ جگہ جو نظر آ رہی ہے نہ یہ والا اس کو حتیم کہتے ہیں اور یہ حتیم یہ وہ اصل میں یہ جگہ بھی خانہ کعبہ کی ہے لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ تعمیر ہو رہی تھی تو خرچے کی وجہ سے یہ باہر رہ گیا تھا اور اتنی سی جگہ کو گیرہ گیا تھا تو اس جگہ میں کوئی بندہ کوئی شخص نماز پڑھ لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہو ٹھیک ہے دوستو تو آنگے دیکھیں پچھن نمبر پچھن نمبر بائیس میں کہتے ہیں اس جگہ کا نام تو آپشن سی کریٹ آپشن ہے اس کو حجر اسماعیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں حتیم کو اور ایک روایت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قبل مبارک بھی یہاں پر ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے یہ ایک کتاب میں میں پڑھ رہا تھا اسماع تھا پچھن نمبر ٹونٹی ٹری دیکھیں ٹائیس نمبر حتیم ایک چوٹا سا زمین کا تکڑا ہے جو کہ رکنی اسلام اور رکنی یمنی کے درمیان ہے خانہ کعبہ کے جو چاروں کونے ہیں ان کے اپنے اپنے نام ہے اور یہ حتیم جو ہیں یہ رکنی اسلام اور رکنی یمنی کے درمیان ہے پچھن نمبر ٹونٹی پور دیکھیں ٹونٹی پور نمبر توابی کعبہ میں ان سات چکروں میں سے ایک چکر کو کیا کہتے ہیں جہاں سے تواب شور ہوتا ہے توابی کعبہ میں چار ایک کا تواب میں سات چکر ہوتے ہیں سیون اور ایک ایک چکر کو شورت کہتے ہیں آپشن بی کرکٹ آپشن اے اور اس طرح قرنی نمبر ٹونٹی پور دیکھیں پچھن نمبر حاجیوں کا کعبہ کی چکر لگانی کو کیا کہتے ہیں تواب کہتے ہیں اور قرنی نمبر ٹونٹی سیکس دیکھیں چپیس نمبر خانہ کعبہ کی گھر تواب کی تواب کی اصل میں میرا خیال کے مطابق سیون ٹائپ سے سات قسمیں ہیں یہاں پر کوئی ایسا آپشن نہیں ہے تو اس قرنی نمبر ٹونٹی سیون دیکھیں توابی زیارت توابی زیارت جو کہ حج کے پرائز میں سے ایک پرائز ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا اور یہ کیا بہتا ہے اس کو دو اور نام بھی کہتے ہیں توابی زیارت تواب کی پہلی قسم ہے اور یہ توابی اپادہ بھی کلاتا ہے توابی رکن آفشن سی دونوں کلاتا ہے آگے دیکھیں قسم نمبر ٹونٹی ایٹ کو دیکھیں قسم نمبر ٹونٹی ایٹ آج ہی ان کو کب توابی زیارت کی پرس کی ادائیگی کا حکم ہے دو سو حج کے پانچ ایام ہے نو زلحجہ سے تیرہ زلحجہ تک ٹھیک ہے دوستو تو جب دس زلحجہ کو ہو جائے کرام جب مرات کو کنکریوں مارتے ہیں تو اس کے بعد بارہ زلحجہ تک اس دوران کسی بھی دن آپ توابی زیارت کر سکتے ہیں تو کلیٹ آفشن آفشن سی ہے دس سے بارہ فیچن نمبر ٹونٹی نائن دیکھیں انتیس نمبر فیچن درزل میں سے کون سا تواب فرض نہیں بلکہ سنت ہے توابی قدوم توابی قدوم یہ ایسا تواب ہے دوستو جو کہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو صرف حج کرتے ہیں اس کے ساتھ عمرہ نہیں کرتے ہیں اور یا وہ لوگ جو حج قیرن ادا کرتے ہیں آگے دیکھیں کسی نمبر کسی نمبر تیس کو دیکھیں ترٹی نمبر کسی نمبر کسی نمبر دوستو توابی قدوم کب ادا کیا جاتا ہے توابی قدوم جب محمد جدی حرام میں داخل ہوتے وقت آفشن بی کریٹ آفشن ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہیں دوستو جن دوستو کو ویڈیو پسند آئی سمجھ گئے تو بلی چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تینکیو پور واشنگ بعد تینکیو پور، بتوستی نمبر کسی جویو پورو شکرائب کریں